سابقا چیئرمن پیٹی ای عمران خان صاحب لگتا یوں ہے کہ ابھی تک ان کو بعض حلقوں کی حمایت حاصل ہے سننے میں آ رہا ہے کہ اڈیالا جیل میں ابھی حال ہی میں ایک ایسی ملاقات ہوئی ہے جس میں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک نئی امید کی کرن نظر آئی ہے اور انہیں کہا گیا کہ بجائز کے کہ آپ پورے الیکشن کو دھاندلی زیادہ کہیں کہ آپ صرف چار حلقوں کی ڈیمارڈ کریں کہ ان حلقوں کو اوپن کیا جائے ظاہر ہے کہ اب الیکشن میں اتنا زیادہ پیسہ لگ چکا ہے اور ایک عمل مکمل ہو چکا ہے اس لئے اب یہ ملک ایک نئے الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا اور جن لوگوں نے اس الیکشن کو کروایا ہے یا جتوایا ہے اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے ہی اس گورنمنٹ کو سٹیڈ بھی کرنا ہے اس لئے اب وہ لوگ دوبارہ الیکشن تو نہیں چاہیں گے بلکہ وہ اس الیکشن کا کریڈٹ لینا چاہیں گے اور اس لئے وہ اس گورنٹ کے پیچھے کھڑے ہیں جس نے حال ہی میں ابھی حلف اٹھایا ہے یا باقی وزراء اس کے ابھی تک حلف اٹھا رہے ہیں چنانچہ ان قوتوں میں سے کسی ایک قوت نے عمرانہ صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ آپ بجائے پورے الیکشن کو دھاندری زیادہ کہنے کی بجائے آپ صرف چار حلکوں کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں یعنی ان کا مطلب ہے کہ آپ چار حلکوں کو اوپن کر سکتے ہیں اب وہ چار حلکے کون سے ہیں وہ چاروں حلکے خیر ہے تو مسلم لیکے ہی لیکن ان میں جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ نواشریف کا این اے ون تھرٹی والا لہور کا حلکہ ہے جس میں بھی ہاں محمد نواشریف اور یاسبین راشد آمنے سامنے تھی دوسرا حلکہ بھی لہور سے ہی اون چودری کا ہے جبکہ ایک اسلام آباد اور چوتھا فورتھ نمبر پر ایک پشاور کا چودری آلم صاحب کا ہے اب خان صاحب کو ان چار حلکوں کا مشورہ دیا جا رہا ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ فارم فورٹی فائیو کے مطابق فارم فورٹی فائیو کے مطابق اپنا فیصلہ کروائیں اسحاگڈار صاحب اور اسد عمر آئی ایم ایف کے پروگرام کے حامی نہیں ہیں بلکہ ان کے انٹی تھے اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو اس لیے ہی وزارت خزانہ سے باہر رکھا جا رہا ہے کیونکہ جن لوگوں کو آئی ایم ایف کے ڈولر کھانے کی عادت پڑ چکی ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ دوبارہ وزارت خزانہ میں آئیں اور جب تک آئی ایم ایف کے پیکجز یا پروگرام ہے تب تک آپ عوام کو رلیف دینے کا سوچ نہیں سکتے اس لیے میاں محمد نوازریف یا عمران خان نے جب بھی آئی ایم ایف کے پروگرام کو نگلیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو انہی فضائی قوتوں نے دوبارہ سے آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کر کے ان کا پروگرام بحال کرنے کی کوشش کی ہے اب اس سے پہلے بھی 2013 کے الیکشن میں یہ کھیل کھیلا گیا تھا تب ہی امران خان صاحب کو مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ ان چار ہلکوں کو کھلوا دیں اگر وہ ان چار ہلکوں کو کھلواتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ باقی ہلکوں کو بھی کھولنا پڑے گا اور اگر اب ان چار ہلکوں کا ریزلٹ آپ کے حق میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی ہلکوں کا ریزلٹ بھی آپ کے خواہش کے مطابق آئے گا اب نور عالم صاحب کا ہلکہ کھولنے سے ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو لیکن ان چودری صاحب شاید اپنی سیٹ ہار جائے اور شاید اسلام آباد کا بھی ہلکہ کھول جائے لیکن اصل فیصلہ تو ہلکہ 130 یعنی 13 نواشریف والے ہلکے کا اثر انداز ہوگا جیسا کہ پہلے بھی اس الیکشن میں ان کے اہم کینڈیڈیٹ کو ہروا دیا گیا ہے یا وہ ہار چکے ہیں مثلا خواجہ ساد رفیق رانہ سناولہ صاحب یا میاں عبداللطیف صاحب اور شاید ایک طریقے کے مطابق ہی اس ہارگڈار صاحب کو وزارت خزانہ نہیں دی جا رہی یا پھر یہ اس طریقہ کار کے بیچھے ایک سوچی سمجھی سادش ہو سکتی ہے یا بعض گفتے نواشریف کو اس حد تک اقتدار میں لانا نہیں چاہتی